موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل عباسی میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا وزیراعظم پاکستان عمران خان امریکہ کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان پہنچ جائیں گے وہ واپس روانہ ہو چکے ہیں ان کے دورہ سے مطالق بھی بات کریں گے یہ کامیابی اور اس کامیابی کے بعد مزید آگے اس مومنٹم کو کیسے بڑھایا جائے گا اس سے مطالق بھی پروگرام میں ڈسکشن کریں گے لیکن نظامی صاحب آج ایک آؤٹ آف باکس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ حکومتی وفد اس نے ملاقات کی ہے جس میں سینیٹرز بھی تھے وزیراعظم بھی تھے مولانا فضل الرحمان سے بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئے کی اور حکومتی جماعتیں تھیں ان کی اپوزیشن کو لے کے پالیسی اس میں کوئی شفٹ آیا ہے کچھ بدلی ہے جام کمال صاحب کی سربراہی میں وہ بلا ہے اور اس کی اپٹیکس تو بڑی اچھی تھیں مولانا فضل الرحمان نے ان کو پوری کرٹیسی دی کہ آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں جی آئے ہیں لیکن چاہے وائے پلا کے تو گھر بیچ دیا مینڈیٹ کیا تھا اس وفد کے پاس اور اپوزیشن اگر ڈیمانڈ کرتی تو یہ وفد کیا اس کو فلفل کر سکتا تھا یعنی آپ نے جو سوال پوچھا نا پتہ نہیں یہ ملاقات کا مقصد کیا تھا لیکن اگر آپ مجھے ملاقات کرنے کے لیے بھیجے ہیں ایک کسی سے کچھ مذاکرات کے لیے ملاقات تو پھر کچھ لوگ اور کچھ دو ہوتا ہے ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا آپ سمجھے رہے بات جام کمال ان کمپنی کے پاس تو میری میں نے میری صاحب تھی رہا کے پھڑکی میں نے کہا کہ کسی سے پوچھوں تو وفد میں ایک شامل یعنی کہ جو سرکاری وفد میں ایک شامل صاحب تھے صاحب تھے سینیٹر ان سے میری بات ہوئی ان نے کہا یہ نوبت ہی نہیں آئی کہ ہم کچھ آفر کرتے ہیں اور وہ اس کو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ بھائی آپ پھر کائک ہو گئے تھے کہنے کہ نہ ہمارے پاس کچھ آفر کرنے کا میریٹ تھا اور نہ ہی ہم نے آفر کی تو مقصد ہے کہ یہ تو بحض تمام میں حجت ہوئی نا کھایا بھی یا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے ظاہر ہے دیکھیں نا بلانا فضل رحمان جو ہے وہ تو اس کے مورک ہیں جو کل یوم سیاہ بنایا جا رہا ہے وہ تو اسلام آد مارش کرنا چاہتے تھے یہ تو ان کا قسم کرنا نہیں پاپ ہے سینٹ کے چیرمن مدلہ تو وہ کیسے چناب اس پہ مان جاتے ہیں نمبر ایک نمبر تو وہ ماننا چاہے بھی تو اس پہ تو پوری آپوٹیشن جو ہے وہ اس کا اتفاق ہوتا بھی ہے نا ریبر کمیٹی کے فیصلے ہیں ملانا نے یہ کہا کہ ریبر کمیٹی سے بات کر لیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن وہ ریبر کمیٹی کے بات کیا لکھے جائیں گے مجھے بتائیں نظامی صاحب یہ تمام پہلو اپنی جگہ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ آج مولانا کی انا کو بڑی تسکین ہوئی ہوگی اور ایک بڑے فاتحانہ قسم کے ان کی باڈی لینگویج تھی بڑی پریسائز انہوں نے بہتی ہوگی آگے آگے دیکھی ہوتا ہے بڑے خوش تھے اس لیے کہ ان کے گھر تشریف لائے نمبر ون ایک قسم کی ناک نیچی کر کے ہے نا جی جی اور وہ بھی مولوچستان کے لئے اور مولانا ایک زمانے میں تو شاید کشمیر کمیٹی پہ خوش ہو جاتے اب تو بڑا مشکل ہے کہ کشمیر کمیٹی پہ سوزہ ہو جائے اب ملانا جو ہے وہ ہستہ ہستہ وہ رول ادا کر گئے ہیں آزیوم کر لیا انہوں نے جو نوابزادہ نصراللہ ورم کا تھا کہ ان کے گردد ساری اپوزیشن میں وہ یک جا ہو گئی ویسے مولانا نے تو ساری زندگی پارلمنٹ میں گزاری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نوابزادہ نصراللہ والا وہ سٹیچر اب ان کو پارلمنٹ سے باہر رہ کے وہ سیاست میں یہی طریقہ ان کے پاس زندہ رہے گا ان کا امتحان ہے بڑا یہ نہیں کہ بن گئے لیکن اب پاکستانی سرسد میں نوابزادہ نصراللہ کے بعد کوئی ایسا ٹارک فکر نہیں تھا دیکھیں اب مثل پی 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 اور پی ایم ایلین ہیں یہ ایک دوسرے میں کسی کٹھے بھی ہیں لیکن ساتھ ان کے درمیان ایک سالہ سال بلکہ دہائیوں کی ایک مس ٹرسٹ ہے ٹرسٹ افیٹسٹ ہے مولانا فضل روان کا رول اس لئے امپورڈنٹ ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ان کو ایک صفحے پہ لے آئی ٹھیک ہے بلاول بھٹو زداری نے کہا کہ سینیٹرز کو پیسے آفر کیے جا رہے ہیں اور میں نے سینیٹرز سے کہا پیسے لے لیں ووٹ آپ نے اپوزیشن کی طرف دینا ہے بیسے یہ منطق سمجھ سے باہر ہے نہیں نہیں یہ کوئی ایسی منطق نہیں ہے جب ان کے نانا جان جو تھے نا انہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو جب ستر کے انتخابات ہوئے نا ویس پاکستان کی بات کا تو ان کو ہم ہی دوبارے نہیں ملتے تھے تو انہوں نے واقعی ڈان ایلٹیز اور بنیادی طور پر نئے نئے لوگوں کو ٹکٹ دے دیئے جن کی جیب میں پیسے بھی نہیں ہوتے اچھا تو وہ جو دوسرے تھے وہ بڑے بڑے جاگیردار اور خانوادے اور ٹمن پیپلز پارٹی اخلاف کرے گئے اور کہتے تھے پیپلز پارٹی تو الیکشن میں جو آپ کو پتا یہ ہے کہ خوابیں لگتے ہیں اور یہ اور وہ اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ یار ووٹرز خاطر تو وہاں سے کرا لیں ووٹ ہمیں دے دیں اور وہ ابھی یہی آخر ایسا یہ ایسا نظام صاحب بظاہر تو امکان نہیں ہے کہ حکومت کا جو وفد ہے یا اس کے بعد بھی حکومت اگر اپوزیشن سے رابطہ کرے مولانا یا ان کے ساتھ دیگر جماعتیں کچھ فلیکسیبیلٹی شو کریں لیکن اگر حکومت اور اپوزیشن اس نہج پہ آ جاتے ہیں کہ اپوزیشن اپنی ڈیمانڈز رکھے حکومت کے سامنے تو آپ کی نظر میں سرکردہ ڈیمانڈز کیا ہوں گی یہ بڑا مشکل سوال ہے ایک تو یہی ہوگی کہ نیب کی جو اعتصاب کا جو سلسلہ ہے اعتصاب یا نیب کی جو بقال ان کے انتقامی کاروائیاں وہ ختم کی جائے وغیرہ وغیرہ امران خان صاحب تو کہہ رہے میں آکے ان کے نواز شریف کے ایسی بھی نکال دوں گا اور ٹی وی باند کر دوں گا کھانا بھی نہیں آیا گا جی جی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی میٹنگ گراؤنڈ ہے اچھا آپ نے ایسی کا ذکر کر دیا ہے شہباز شریف صاحب وزرعظم ویسے نون لیگ نے بڑا پروپیگنڈا کیا ہے وزرعظم کے موجودہ دورے پہ شہباز شریف صاحب بجائے اس کے کہ کوئی اپنی کنسٹرکٹیو اپینین دیتے وہ ایسی والی بات کو لے کے اب ٹوٹ پڑھیں امران خان صاحب کے اس کی نظمت ہم پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ پارشلی مطریف نظر آئی اعتراف کیا اس دورے کا یہی ہے کہ یہ محض ایک ثابت ہوا کہ وہ ایک سیلیکٹڈ وزرعظم یہی کاران تو دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب میں تو خود کہہ چکا ہوں کہ وہ باتیں جو ہیں جو ہماری اندرونی سرستت رہنے کے چاہئے ہیں لیکن وہ جہاں انہوں نے اور بھی باتیں کی یہ بات بھی جو آپوڈیشن کی بھی ان کی سینٹر ٹیم رہی کہ میں انہیں چھوڑوں گا ان کو یعنی وہ جب امریکن انسٹیٹوٹ اپ پیس میں بھی گئی ہوئے اس وہاں بھی یہ بات کی اور وہ جلسہ عام جو تھا اس میں تو انہوں نے بات کر رہی تھی انہوں نے کہا میرا مقابلہ سیزلین مافیا کے ساتھ ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے اس سے پہلے امران خان بڑا ڈیریکٹلی جماعتوں کا نام لے کے ان کی لیڈرشپ کا نام لے کے وہ بار کیا کرتے تھے بیان دیا کرتے یہ جو سیزلین مافیا اور سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں یہ جو تفریق ہے کیا یہ کسی پالیسی شفٹ کی انڈیکیشن ہے کوئی اشارہ ہے دیکھیں جی امران خان صاحب ایک جو بیان دیکھ رہے نا مبارک سلامت کے کامیاب دورہ سے واپس آ رہے ہیں فردواز آشک اوہان میں آج وہ وزیر جو شہر عباب واضی ہیں مطلب ہر ایک آدمی جو اپنا جی بڑا کامیاب دورہ اور دورہ دورہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اوپٹک سرے لحاظ سے تو میں اس کو ناکام تو نہیں کہوں گا کامیاب ہی کہوں گا یہ پہلی دوہ تھی کہ آرمی چیف اور امران خان صاحب کٹھے گئے اور معاملات دو ہی جو جی ایسے تھے کیوں مثلا افرانستان سے امریکی فوجوں کا انخلاق نمبر ون پراریٹی تو مجھے ہیں اب اس کے لئے فوج کا بڑا ایک کلیدی رول جے اس پہ بعد میں ہم بات کریں گے لیکن تو لیکن اس تناظر میں تو مطلب دورہ جو ہے یہ اس کی کامیابی ہے ناکامی بات نہ بتا لگی جی کیا نتائج بلکل لیکن نظام پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے وفاق کی وزیر پرہ سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فواد صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں فواد صاحب بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں لیکن حکومتی وفد کی مولانا سے ملاقات پی ٹی آئے حکومت نے اب اپوزیشن کو لے کے کچھ اپنا انداز کوئی پالیسی بدلی ہے کیا؟ دیکھیں اصل میں اپوزیشن سے کوئی بہت بڑی لڑائی نہیں ہے اپوزیشن سے صرف ایک لڑائی ہے اور وہ لڑائی یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ نہ کہیں کہ جو کرپشن کے کیسز میں لوگ اندر ہیں آپ ان کو رور آیت دیں آپ اعتصاب کے اوپر بات نہ کریں اکاؤنٹی بیلٹی کے سلسلے کو روکنے میں اپوزیشن کا ساتھ دیں یہ پرسنلائز چیزیں ہیں باقی اگر آپ ان کے اوپر بات کریں ہمیں ایکانومی کی اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے بات کرنے کے اوپر کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے لیکن جہاں پہ زرداری صاحب کا نواز شریف صاحب کا شباز شریف صاحب کا ایک ذاتی پرابلم آ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ زد میں پڑ جاتے ہیں ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں نہیں لیکن وہ تو فہد صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے یہ اعتصاب نہیں انتقام ہے اور یہ ون سائیڈڈ ہے تو کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے ایسا اعتصاب ہو جس سے جسوں کے اعتصاب بھی مر جائے اور لٹری بھی نہ ٹوٹے یعنی کہ وہ کہیں کہ جی بڑا ٹرانسپیرنٹ اعتصاب ہے اور آپ ہمیں ٹھیک اندر دے رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے شوق کے لیے تو لوگوں کو اندر نینہ دیا جا سکتا جو اعتصاب ہے وہ سب کے سامنے آپ نے دیکھا کہ جو بھی پہلے دیکھیں نا کیا کریٹیریا کیا ہوگا پہلا کریٹیریا یہ ہے کہ کیا یہ کیسز ہم نے بنائے جواب ہے نہیں جنہوں نے انویسٹیگیشن کی ہم نے لگائے جواب ہے نہیں پھر تیسرا یہ کریٹیریا آپ دیکھیں کہ ایویڈنس تو ایویڈیویٹ کی دیئے پہلے یہ ہوتا تھا نظامی صاحب کہ پہلے کسی کو پکڑا اس کو مارک اٹھ لیا اس نے بیان دے دیا آپ کا جو ہے وہ آپ نے اس کی بیان کی ویسز پہ کیس بن گیا اب یہاں پر تو ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ایک ایک بینکنگ ٹرانزیکشن ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کی بنیاد ہے سو کسی کو دھونس دھاندلی کا مارنے کا یا انفلوینس کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے سو اس سے زیادہ ٹرانسپرینسی اور کیا ہو نواز شریف صاحب کا جس کیس میں اندر ہے وہ کیس کیا ہے کیس یہ ہے کہ سودچے زیدبگ ایک جرمن اخبار نے یہ کہا کہ جی پینامہ بیسٹ ایک کمپنی کے ذریعے انہوں نے یہ پراپٹیز خریدی ہیں وہ پراپٹیز وہاں پہ موجود ہیں ان پراپٹیز کو ایڈمیٹ کرتے ہیں سولہ کمپنیز ہیں ان کے اکاؤنٹس جو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے تھے وہ اب ایڈمیٹ کرتے ہیں سوال یہ ہے ان میں تین بلین ڈالر کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان سارے معاملے میں وہ پیسہ کہاں سے آیا سیکشن نائن کہتا ہے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا یہ اب بھی بتا دیں وہ پہلے بھی بتا سکتے تھے وہ اب بھی بتا سکتے ہیں وہ جب مرضی ان کے پاس رسیدے ہوں معاملات ہوں وہ آ کے بتا دیں تو اس سے زیادہ ٹرانسپرینسی اور کیا ہوگی اچھا یہ بتائیے فاد صاحب کہ کل بڑا اہم دن ہے پی ٹی اے کی حکومت کو ایک سال ہو گیا آپ ایک تو خان صاحب کے کامیاب دورے کا جیشن بنا رہے ہیں دوسری طرف ایک سال کا انتخاب کو انتخابات کو ایک سال ہو جائے گا وہ اس کا جیشن بنا رہے ہیں اور دوسری طرف اپوزیشن یوم سیاہ بنا رہی ہے تو یہ جو یوم سیاہ اس میں کوئی جان لگتی آپ اپوزیشن چاہے یوم سیاہ منا ہے یا برسی منا ہے اس سے تو ظاہر ہے کوئی اتنا فرق ہمیں تو نہیں پڑھنے والا ہمارا جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن ہوئے ہیں ایک ڈیمکرٹک ریجیم چینج ہوئی ہے اپوزیشن اپنے کرتورتوں کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچی ہے ان کو چاہیے کہ اپنی گورننس بہتر کرتے اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بہتر کرتے اس کی طرف تو ان کی کوئی توجہ نہیں ہے مسئلال کے طور کے اوپر بلاول صاحب بہت تنقید کرتے ہیں وفاقی حکومت کے اوپر لیکن کیا انہوں نے سندھ کی گورننس کی تبدیلی کے اوپر کوئی بات کی کبھی کیا سندھ کے ہیلتھ کے نظام کے اوپر کیا وہاں کے تعلیم کے نظام کے اوپر کیا کبھی بلاول صاحب نے ایک لفظ بھی بولا ہے کبھی اسی طرح سے جو شباز شریف صاحب کے جو گیارہ ٹریلین روپیہ شباز شریف صاحب نے خرج کیا ہے مجھے آپ بتائیے گیارہ ٹریلین کے مقابلے میں کیا جو ڈویلپمنٹ ہوئی جو اصلاحات اداروں میں ہونی تھی وہ ہو پائیں تو جب یہ ان کے اوپر ان کے پاس تو کچھ بیچنے کو ہے ہی نہیں ہے اس اپوزیشن کے پاس سو ابھی تو دو تین سال ان کو چاہیے کہ صرف لوگوں کو بھولنے دیں اپنے کارنامے زیادہ ٹی ویوں پہ آئیں گے زیادہ نظر آتے ہیں کم ٹی ویوں پہ آئیں کم لوگوں کو یاد کریں کیونکہ ابھی تو اپنے باجوڑ ابھی الیکشن بھی آپ نے دیکھا فارتہ میں پی بس پارٹی اور پی ایم ایل این تو فارغی ہو گئی ہے مباد صاحب لیکن دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آج گھوٹکی کے الیکشن میں جو اور نتائج آئے ہیں وہ تو اور اپنا سینہ تان کا چلیں گے بلاول صاحب کے ہماری تو کورنرس بڑی اچھی ہے ہم نے تو الیکشن جیت لیا وہاں دیکھیں دوبارہ میں آپ کو بتا دوں کوئی چینج نہیں آئی فلوسفی میں پنجاب میں الیکشن ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ایڈمنسٹریشن کے روئیے کے اوپر اور انوالمنٹ کے اوپر خیبر پختونقا میں جو فارمر فاتہ میں انتخابات ہوئے ہیں ایک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی پروسس کے اوپر گھوٹکی کا الیکشن ہے وہی سیم پرانی باتیں جو پورے پاکستان میں زمینی الیکشنوں میں ہوتا ہے اگزیکٹلی وہی انتظامیہ کی دھونس دھاندلی فانڈ ہر چیز جانی وہ پرانی پیپلز پارٹی کیا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ ماننے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ملک بدل گیا ہے یہاں پہ سکسٹی پرسنٹ یوٹھ ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتے ہیں کوئی ایلیگل ایکٹس کو ایلیگل باتوں کے اوپر اس طرح سے کوئی متاثر نہیں ہوتا یہی جو ایک معاملہ ہے انفورچنٹلی وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اچھا فواد صاحب ذرا صادق شنجانی صاحب سے مطالعے کے مزید بات کرتے ہیں بظاہر تو ان کی شخصیت سے اور جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا کسی کو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے اوپوزیشن ظاہر ہے یہ تاثر بھی ہے اوپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جس طرح ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کا ایک طرح سے رد عمل کے طور پر ان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد ہے اب کل یوم سیابی ہے کیا یہ خوب ہوتا کوئی مذاکرات کی بات ہوتی یہ اوپوزیشن ظاہر ہے جب احتجاج کرے گی کہیں نہ کہیں پوری طرح نہیں پارشلی پرابلم تو حکومت کے لیے ہوگا تو کوئی کنسنسز کوئی مذاکرات اوپوزیشن کے ساتھ ہو سکتے ہیں ایکچلی ہو سکتے ہیں اور ایکچلی ایک میں اب آپ کو اس پروگرام بھی بتا دیتا ہوں ایکچلی بیکڈور چینلز کے اوپر اوپوزیشن سے ساجد سادق سنجرانی صاحب کے معاملے کے اوپر اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک سٹیٹس کو جو سینٹ ہے اس میں برقرار رہے سادق سنجرانی صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس ہے اور اسی طرح سے سلیم مانڈوی والا صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس ہے ہماری نظر میں یہ جو سادق سنجرانی صاحب کو چیرمن سینٹ رہنا چاہیے اور مانڈوی والا صاحب کو جو ڈپٹی چیرمن ہے وہ رہنا چاہیے اصولی دور کی اوپر اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے جو سیٹ اپ بنا تھا اس کو نہ چھڑا جائے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن یہ جو سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے اوپر آجائے ہماری بات جو ہے وہ اس کے اوپر کر لے یہ امپورٹنٹ ہے کہ سینٹ کا جو ادارہ ہے اس کے وقار کے لیے ہم ہے اور پلٹیکل پروسس کے لیے امپورٹنٹ ہے اچھا فوات صاحب آپ نے ذکر کیا بھی کہ ان کو اپندی ہے اس قسم کی ہوگے اپوزیشن آئے ہی نہ آئی نہ سکے اور آپ نے تو اس معاملے میں کوئی ٹوئٹ بھی کیا تھا ریسیٹلی تو یہ کیا معاملہ ہے کس طرح اس کو حل کیا جائے دیکھیں آرخ نظام صاحب میرا پوزیشن پرسنلی بڑی کلئر پوزیشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فرینکٹی میں تو سینسرشپس کے حق میں نہیں ہوں اور نہ ہی میں پلٹیکل آئیڈیاز کو یہ سمجھتا ہوں کہ جاتے ہیں پلٹیکل آئیڈیاز کو گریٹر پولٹیک سے ٹیکل کیا جاتا ہے ریگولیشنز جو ہے وہ میں چاہتا ہوں میں پی ایم آرے لارہا تھا آپ نے انفورچنیٹلی اس وقت جو ہے اس وقت ہم ساتھ نہیں دیا میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے اس کو کرب کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کے سامنے جو ہے وہ مثالے پھر بعد میں منی ہیں یہاں پر ٹیلیویین چینلز ہیں جن کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں اینکرز ہیں جو شعبے میں صرف اس لیے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کی حفاظت کر سکیں جب آپ اللاؤ کریں گے اس طرح اور اس کو پھر انچیکٹ جائے گی ہر چیز تو وہ پھر پرابلم آئے گی میں اب بھی سمجھنا ہوں ریگولیشنز ضرور لانی چاہیے سنسرشپ جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹری میکرزم جو ہے اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ انڈیپینڈنٹ ریگولیشن ہو جیسے ہوتی ہے جمہوری ممالک میں تو اس میں تو کوئی پی ایم آرے جو ہم بنا رہے تھے وہ ایکزیکٹلی وہی تھا پی ایم آرے کا جو ہمارا کونسپٹ تھا وہ ایکزیکٹلی یہی تھا جیسے پرائی منسٹر صاحب نے بھی ابھی امریکہ میں یہ کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری باڈی کے ذریعے چاہتے ہیں کہ یہ ریگولیٹ ہو جب آپ وہ نہیں ہوگا ویکیم ہوگا اور پھر سپیشلی جوڈیشری کا یہاں پہ دیکھئے سچی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہے ان کے اوپر کوئی چونکہ اس طرح کے معاملات زیادہ آتے نہیں ہیں اسی طرح سے فوج کے اوپر بھی آپ کی پروٹیکٹیڈ ہے ان کے اوپر بھی تنکیر نہیں ہوتی رہ جاتے ہیں پولیٹیشن بیوروکریٹس اور خود صحافی یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو لگتا ہے مجھے کہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کسی چیز کے اوپر وہ کوئی ریفارم میں اصلاحات میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے یہی کچھ ہوگا اسی لیے میں ہمیشہ زور دیتا رہا ہوں کہ آپ کو پی ایم آرے جیسے ایک ایک ایفیکٹیو باڈی بنانی چاہیے جہاں پہ ہم ایک ریگولیشن لائے سکیں اور یہ سینسرشپس نہیں ہو سکتی سینسرشپس کا یہ کوئی قسمی صدی میں سینسرشپس سے تو نہیں ہم معاملہ چلا سکتی فردوس عاشق زیبان صاحبہ نے آج ملاقات کی پی بی کے پاکستان براؤڈ کر سکتی سویشن کے لوگوں سے وہاں بھی کچھ گلے شک ہوئے ہوئے تو انہوں نے اس کے بعد پریس کانفرنس میں ایک بہت بڑا بامچل چھوڑ دیا انہوں نے کہا جی کہ ہم میڈیا کوٹس پرانے جا رہے ہیں یعنی خصوصی عدالتیں میڈیا کے لیے جہاں بڑا آلسانی رہے گی میڈیا کو جس سے شکایت ہوگی وہاں چلا جائے گا میڈیا کے لوگوں کو بھی اس نے ایک سواب دیا کہ اگر آپ کو مالکان سے شکایت ہوگی وہاں بڑا فوری انساب ملے گا لیکن مطرمہ کو معلوم نہیں ہے یا دنستہ طور پر انہوں نے تجاہلِ عرفانہ سے کام لیا ہے کہ ہمارے میڈیا باڈیز میں تو بڑی مشکل سے خصوصی قوانین اور خصوصی عدالتوں سے چھوٹکارہ حاصل کی ہم تو کہتے ہیں کہ آرڈنری کوٹس کے ذریعے میڈیا کو ٹرائے کرنا چاہیے اس پر آپ کی کیا رہا ہے کہ آیا یہ بے وقت کی راگنی کیوں چھڑیاں مطرمان ہیں دیکھیں یہ تو بالکل بچگانہ بات ہے یہ دیکھیں میڈیا کوٹس کیا یہاں پر خصوصی عدالتیں کسی کام کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے آئیڈیل جو سینیریو ہوتے ہیں ملکوں میں وہ تو آپ کو دیکھیں خصوصی عدالتیں تو ٹررزم کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے اور جو چیف جسٹرس پاکستان آسف سے کھوسا صاحب کا بھی حالی میں جو فیصلہ آیا ہے اور پڑھنے کے لائک فیصلے ہیں جو وہ دیتے ہیں اس میں بھی انہوں نے یہ جو سپیشل کوٹس کا اور ان کا کیا ہے اس کو ڈسکریج کیا ہے میں نے البتہ صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹوٹ لوہ ہے ہمارا جو ڈیمیجز کا لوہ ہے اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور میں نے یہ ضرور میں سمجھتا ہوں کہ جو اگزسٹنگ ہمارے ایڈیشنل سیشن ججز ہیں یا ایڈیشنل ہمارے جو سیول ججز ہیں ان کو کم از کم ڈیزیگنیٹ کر دیا جائے ہر ڈسٹرک میں کہ وہ یہ ٹوٹ لوہ کے کیسز جو ہیں ان کو امیت دیں جب تک ڈیمیجز کا لوہ مضبوط نہیں ہوگا ٹوٹس کا لوہ مضبوط نہیں ہوگا تو یہ جواب تو نہیں ملے گا خصوصی عدالتیں تو نہیں بن سکتے یہ کوئی اس طرح تھوڑی ہے یہ تو مزاق تھوڑی ہے ٹھیک ہے فواد صاحب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس تو آپ سے کچھ مزید بات بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ پر بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو الکم کریں گے نظامی صاحب ویسے تو جو وزریعظم صاحب کا دورہ ہے اس میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اپنی اپنین دے رہے ہیں لیکن پی ٹی آئے کے تقریباً جتنے بھی وزارہ ہیں وہ ہر طریقے سے وزریعظم کے دورے کو کامیاب گردان رہیں گردان نہ بھی چاہیے لیکن شروع میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا مبارک سلامت اپنی جگہ ٹھیک ہے اس دورے کے بعد پاکستان پہ ذمہ داری بڑھے گی اور سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے میرا پانٹ یہ تھا کہ نئے پاکستان میں پرانا طریقے نہیں چلنے چاہیے مبارک سلامت کے آپ کو پتہ نہ کہ ہماری اخباروں میں یہ محسوس ہوئی یہ تو جب کوئی سربراہ حکومت یا مملکت پاکستان کا عربانہ ہوتا تھا ہم کہتے ہیں سوڑڑ سو اتنے دنوں کے کامیاب دورے پر روانا ہوئے جی ایڈوانس ہی کامیاب کر دیتے تھے کامیاب کا لفظ نہ ہی استعمال کیا ہے تو بہتر ہوگا اور یہ مبارک سلامت کے ڈھوگرے برسانا جو ہے جی اس پہ میں لیکن بارحال فواد چودری صاحب سے پوچھتے ہیں فواد صاحب یہ بتائیے کہ دورہ ایک تو خیر کامیابی ناکامی تو آپ اس کے کاری دیں گے دوسرے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی صحیح پروجیکشن ہوئی ہے پاکستان میں ہمارے میڈیا کی طرف سے لیکن کافی اچھی پروجیکشن تو میڈیا میں اچھی ہوئی ہے کوئی شبہ نہیں ہے اصل میں فرنکلی جو کشمیر کے اوپر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کی یہاں پہ چونکہ بڑا فوکس تھا کہ صرف افغانستان ہی کے اوپر بات ہوگی تو کشمیر کے اوپر جس طریقے سے ایک اوپر بات ہوئی اس سے ایک پھر جو انڈین میڈیا کا جو اس وقت حال ہے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کارٹر تو بدن میں لہو نہیں وہ والا حال ہوا ہوا ہے ان کا اور جس طرح وہ جی مر رہے ہیں وہ زیادہ اصل میں اس وقت میں تو فرنکلی پاکستانی میڈیا سے زیادہ انڈین میڈیا انجوائی کر رہا ہوں اور جس طرح وہاں پہ اینکر سیکھ رہے ہیں چنگار رہے ہیں اخباروں میں جو لفظ لکھ رہے ہیں ان سے خون ٹپک رہا ہے تو بڑا مزدار ہوا ہوا ہے تو اس وقت اس سے پتہ چلتا ہے کہ وزٹ تو کافی کامیاب رہا ہے نہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا میں آپ سے سو وزد متفق ہوں کہ اس وقت میں بھی دیکھتا ہوں انڈین میڈیا خود بھی دیکھا ہے میں نے ان پہ نظائی کیفیت آ رہی ہے اور اس میں ایک سیریس چیز بھی ہے کہ صدر ٹرمپ نے بیق جنبوش کلم ان کو فارق کر دی ہے کہ ہمیں ڈور بیٹ کے طور پر استعمال کیا گیا اور یہ فیلنگ ہے کہ پاکستان دوبارہ ان کا فیورٹ بن گیا لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا فوات صاحب کہ ان چیزوں کو پنجابی میں توڑ چڑھانے کے لیے چاہے افغانستان اور کشمیر ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے on diplomatic and security front نہیں وہ بات تو آپ کی صحیح ہے وہ جو substantive steps ہیں کچھ لیے بھی گئے ہیں کچھ لینے بھی ہیں دیکھیں ہمارا افغانستان ایک stable افغانستان ہمارے انٹرسٹ میں ہے اب stable افغانستان تب ہوتا ہے جب وہاں کے متحارف گروپ کسی نکتے پہ پہنچتے ہیں یقینی طور کے اوپر جس طرح prime minister صاحب نے بھی وہاں پر یہ بات کی اور president Trump نے بھی کی چونکہ دونوں اتنے i would say کہ اس سارے process میں ان لوگ ہیں کہ ان کی بات کو ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ کس کی بات کو امیاد دیں گے دونوں نے یہ کہا ہے کہ ہم history میں اس سے زیادہ قریب نہیں ہیں ڈیل کے متحارف گروپوں میں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں اور جو حکومت میں امریکہ میں متحارف گروپوں میں ایک کوئی نہ کوئی settlement جو ہے وہ قریب ہے otherwise یہ دورہ بھی نہ ہوتا اور جو جس طریقے سے prime minister عمران خان کی عمران خان کو دیکھیں یہ ایک ایج ہے نا آپ بھی ان کو جانتے ہیں وہ western society سے وہاں پہ سب ان کو چونکہ بڑا عرصہ رہے ہیں نواز شریف اتنے comfortable نہیں تھے communication میں بات کرنے میں عمران خان کو یہ ایج ہے کہ وہ جی عمران خان کو یہ ایج ہے کہ وہ جب جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ ان سے انہی کی طرح بات کرتے ہیں انسی level پہ بات کرتے ہیں ان کا یہ issue جو ہے پھر دوسری ایک اور important بات بھی آپ ضرور ذہن میں رکھئے کہ عمران خان کو جتنا افغانستان کا first hand knowledge ہے اتنا کسی اور پاکستانی لیڈر کو نہیں ہے وہ وہاں پہ طالبان جو بطھارے گروپ ہیں وہ ان لوگوں کو جانتے ہیں وہ جو پختون کلچر ہے اس کو وہ جانتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے فاتح کے اوپر سو عمران خان کا جو ایک knowledge ہے personal knowledge ہے وہ بھی ان کو کافی edge دیتا ہے جب وہ اس قسم کی meetings میں ہوتے ہیں سو میرا یہ خیال ہے کہ جو لگا ہے باتوں سے وہ یہی لگا ہے کہ ہم کافی قریب ہیں ایک ڈیل کے فاتح اس میں ایک پہلو تو یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب شروع سے کہتے رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ ونڈی کےٹ ہوں جیسے انہوں نے کہا ہے اور پاکستانی فوج بھی کہتے رہی ہے کہ جناب یہ اس کا فوجی حال نہیں ہے اس کا سیاسی حال ہے مذاکرات کے ذریعہ حال ہے اور اب امریکہ تو انکرن اس طرف آگئے دوسری یہ ہے کہ جو پہلے ماضی میں leadership تھی اور ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب اور فوجی کی عادت جس نے یہ کرنا ہے کام وہ ایک پیچ میں ہیں اور بلکہ ان کو ساتھ جانے کا آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی آئی سیس کو ایک اچھا فیصلہ تھا جو میرے خلال سے عمران خان صاحب کا initiative تھا اور اس کا فائدہ ہوئے نہیں وہ تو بلکل جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوا اور اس کو ہم ایک پہلے ہمیشہ ہی ہوتا ہے امریکہ میں یا ویس میں ہمیشہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی civilian leadership اور بات کرتی ہے فوجی leadership پہلے دا بات کرتی ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم بات کس سے کریں یا کبھی politicians ادھر نہیں ہوتے یا جو ہے وہ فوج ادھر نہیں ہوتی اس دفعہ جو ایک اور پاکستان کوئی جیہ ملا ہے کہ اس میں کوئی بلکہ آئی وڈ سے کہ فوج اور حکومت اتنے قریب کام کر رہے ہیں کہ اپوزیشن والے تو تنقید کر رہے ہیں کہ جیہ اتنے قریب کیوں ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جیہ لہدہ لہدہ ہوں تو تنقید کر رہے ہیں ایک جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں تو پھر بھی لوگوں کو تکلیف ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ یہ ون ونڈو آپریشن ہے اور میرا خالہ کہ جس انداز سے ٹرمپ غیر روایتی ہیڈرنوں کے حوالے سے انہوں نے وہ باتیں کر دیں جو کسی امریکی صدر نے کی نہیں کی تھی پاک بھارک تلوقات کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر میں بڑے بام پٹ رہے ہیں میں نے سنا ہے بڑی خوبصورت اچھے گا لحاظ سے جو وہاں پہ بڑے طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جو اٹروسٹیز ہو رہی ہیں اس کا بھی ذکر کر دیئے کہ وہ ویل بریوٹ لگ رہے تھے تو یہ تو لیکن ایک جو اپواد صاحب وہ یہ کہ وہ جو ان کا جلسہ تھا جو بڑا ماشاءاللہ کام ہے آپ تھا امران خان صاحب کا ایک اپواد صاحب کا ایک اپواد صاحب کا ایک اپواد صاحب کا اس موقع پہ یہ چیز کہ جی امران خان سب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو اسی باندھ کر دوں گا جاتے ہی جیل وہ کھانا نہیں آئے گا یا پتہ نہیں ٹی وی باندھ ہو جائے گا ٹی وی بھی لے دوں گا یہ سہولیات سیسیلیان معافی بغیرہ باتیں تو ہیں صحیح لیکن آیا یہ موقع تھا بینگ پرائم منسٹریل کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کا وزیراعظم ہے دیکھیں آرہو صاحب اس پہ میں نے دیکھا ہے فرینکلی جو پریزیڈنٹ اگر آپ ٹرامپ کی باتیں سنیں تو جو انہوں نے میولر کے اوپر نینسی پلوسی کے اوپر سخت تنقید کی جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی اپنی اپوزیشن کو جو ہے وہ بڑا رگڑا اپنے میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے بڑا جو ہے وہ کرٹیسزم کیا تو ٹرامپ کی باتیں جو ہے وہ ہمیں تو نہیں لگیں کہ وہ ہونا چاہتے ہیں ان کو یہ یقین دہاری چاہیے پرائیم منسٹر سے کہ وہ اکاؤنٹیبیلٹی کے اوپر کوئی لیتو لال سے کام نہیں لیں گے ہاں یہ بات آپ کی ضرور ہے میرا جو ہے فرنکلی سپیچ میں انپوٹ نہیں تھا ورنہ میں ضرور یہ بھی بات کرتا کہ آپ کو اتنا بڑا جو استماع ہے اس میں جو مسلم امہ اور ویسٹ کے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے تھی اور پاکستان ایک فیوچر لیڈر ہے پاکستان ایک لیڈر ہے مسلم امہ کا سو ہمیں جو فیوچر کے ایک ریلیشنشپ ہیں ویسٹ کے ساتھ مسلم دنیا کے وہ کیسے ہونے چاہیے کدھر لے کے جانے چاہیے اس کے اوپر بھی اور پھر اگلے دن خیر پرائیم منسٹر صاحب نے وہ جو انسٹیٹوٹو پالیسی میں کافی جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی جو باتیں ہیں وہاں پہ انہوں نے کر دیں لیکن وہاں پر بھی میرا خیال اللہ وہ کر سکتے تھے استعمال بھی استعمال کیا جا سکتے تھے میرا خیال استقبال کا بھی پوچھ لیتے ہیں وفاہ چوتری صاحب یہ بتائیے کہ عید کا چاند کم نظر آ رہا ہے آرمی چیف نے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا جی ایچیو میں اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ چاند نکال رہے ہیں یا چڑھانے لگیں کیونکہ چڑھانے سے مراد ہے کہ آپ نے تو کیبنٹ میں کہا ہوئے کہ اس کو ختم کریں اس کو رویتہ حلال کو وہ پھر یہ تیس سکت کو یا تیس سکت کو بات یہ ہے بات یہ ہے آرمی چاہب کے جو کسی کے ایک یہ جو خود قرآن نے کہہ دیا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں مقررہ اوقات کے اوپر جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں اب فرنکلی کسی کو نظر آئے نہ آئے اس سے چاند کا مدار تو نہیں چینج ہو جانا چاند کا وقت تو نہیں چینج ہو جانا ہماری مجھے اس میں کوئی جلدی نہیں ہے ہمیں آپ دیکھیں میرا تو صرف میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں جو ملک ہمارے ساتھ ازاد ہوئے تھے کوریا چائنہ ملیجیا انڈونیجیا یہ ملک کدھر چلے گئے ہیں اور ہم ابھی تک ان باتوں میں لگے ہوئے ہیں چاند نظر آیا ہے نہیں آیا اور پھر میں نے تو مفتی صاحب سے یہ بھی کہا تھا کہ میرا بڑا اعترام ہے ان کے لئے لیکن میں نے کہا جی آپ اس بات کو تیہ کر لیں کہ نیکڈ آئی سے نظر آنا ہے پھر آپ اینک بھی نہیں لگا سکتے یہ کہنا کہ پرانی ٹکنالوجی سے دیکھنا حلال ہے لیکن نئی ٹکنالوجی سے دیکھنا حرام ہے یہ تو بالکل بات آپ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی آپ کہہ دیں کہ بالکل یہ ٹکنالوجی یوز ہی نہیں ہونی تو پھر رویتے حلال کے میٹی تو فرینکلی بیس بیس سال کے لڑکوں پہ اور لڑکے لڑکیوں پہ ہونی چاہیے جن کی نظر سکس بائی سکس ہے وہ سکس سال کے بابوں پہ تو نہیں ہونی چاہیے رویتے حلال کے میٹی فواد صاحب نہیں لیکن فواد صاحب سے ایک بات میں یہ پوچھتا چاہ رہا تھا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن یہ آپ کی زد میں ہے یاد ہوگا آپ کو اٹھائیس روزوں پہ کے پی والوں نے اور شوکت یوسف زہی صاحب نے صبحی حکومت نے اعلان کیا تھا اس کے بعد نہ کفارہ ہوا نہ وہ روزہ رکھا گیا نہ وہ جو کفارے کی ادائیگی تھی وہ بھی نہیں ہوئی آپ کی حکومت ہے وفاق میں بھی صبح میں بھی فواد صاحب یہ تو اب اقیدے کا مسئلہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ اقل سے کام نہیں لیں گے تو ہم انہیں فرنکلی کسی کو جو ہے وہ اقل ڈالی تو نہیں جا سکتی یہ تو اپنی کومن سینس کی بات ہے کہ اب آپ وہاں پہ وہ کتنے بیزت ہوئے ہیں اس کے بعد جو تمام لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اٹھائیس صبح و روزوں کی عید ہوگی میرا خیال ہے انہیں تو وہ تو فرنکلی بلکل ہی ان کی جو ہے وہ کریڈیبلیٹی نہیں رہی ہے بعد میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ جنہوں نے اٹھائیس میں کی انہوں نے تو معافی مانگ لی سو کم از کم مجھے لگتا ہے ان کو معافی تو ڈیفرنٹلی مانگنی چاہیے جو انہوں نے اٹھائیس و روزوں کے اوپر دیتے ہیں لیکن وہ ہیں آپ کی جماعت کی لوگ فواد صاحب لیکن وہ تو لیکن ٹھیک ہے وہ تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے اس کو دائرہ اللہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا لیکن جو ایک سماج کے حوالے سے معافی مانگ لیں میرا خیال ہے کوئی بھرج نہیں اچھا خان صاحب کا استقبال کی تیاریاں بھی ہیں اور وہ جب دورے سے واپس آئیں گے جانگیر ترین صاحب نے آج کہا ہے کہ ان کے استقبال کے لیے لوگ وہاں پہ پہنچیں اس استقبال کے پیچھے پیغام کیا ہے ایک سال پورا ہو رہا ہے اور ایک سال کے بعد جو ہے وہ جو کامیابیاں ملی ہیں بیسکلی دورے کی کامیابی تو ایک حصہ ہے اوورال جو ہے وہ ایک سال پورا ہونے کا ایک یوم تشکر منانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور وہ انشاءاللہ رات کو پہنچیں گے ڈیڑھ بجے آج پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ لینڈ کریں گے اس کے بعد وہاں پر استقبال ہو ٹائمنگ بسے اچھی رہی ہے کہ ایک سال مقامو رنپ جس تو کہتے ہیں he is come back on a high خان صاحب ادھر دوسری طرف opposition is also on a high وہی اوم ہے اردو والا high تو یہ خوب دنگل جو ہے opposition is on اردو والا high اور خان صاحب بونچا والا high اپوزیشن تو اپوزیشن تو گھٹکا کہا کہ high high ہوئی ہے باقی تو ان کے پاس اس وقت حال کوئی نہیں ہے باقی تو اس وقت کہ نہ ان کے پاس کوئی نیریٹیو ہے نہ بیانیاں ہے نہ کچھ ہے صرف ایک یہ ہمیں جیلوں سے نکالو میرے ابو کو جیل سے نکالو وہ کہہ رہے ہیں میرے ابو کو جیل سے نکالو بس یہی پولیٹکس ہے فیرلال لیکن ایک بات ہے فواد صاحب بلاول صاحب کی یہ آپ دات دیں کہ انہوں نے اس کے باوجود بڑی پوزیٹیو بات کی ہے عمران خان صاحب کے دورے کے حوالے سے انہوں نے کہا اختلافات اپنے جگہ لیکن بطور وزیراعظم اگر وہ جہاں اس معاملے میں ہم پوری طرح ان کے ساتھ ہیں نہیں وہ تو ہم نے اس کو خشامدید بھی کہا ہے اور بلکل بلاول صاحب کے دفاعشوز کے اوپر بڑی اچھی پوزیشن جو ہے وہ لیتے ہیں یہ بھی ان کے اچھے بیانات میں سے ایک تھا اس سے پہلے بھی انہوں نے آئی مست سے کہ جو مذہب کو سیاست میں لانے کے اوپر اچھی پوزیشن اس کو بلکل ویلکم کرنا چاہیے اور یہ بھی انہوں نے بڑی ایک جو ہے وہ مچور بات کی ہے صرف یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سرا اس اکاؤنٹیبیلیٹی کے پروسس میں جو ہے الیدہ کریں باقیوں سے تو وہ بہتر ہوگا اب ان کے جو چیف منسٹر ہیں اور تھوڑا سا اپنے سندھ حکومت کی گورننس کو بھی تگڑا کریں اس وہ بھی بہتر ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے دیکھیں پلٹیکل پارٹیز کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف اکیلی پلٹیکل پارٹی ہو جائیں اور کوئی اور پلٹیکل پارٹی نہ بچیں ہم کوئی چائنیز یا ریشن نظام تو نہیں لانا چاہتے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جمہوریت چلتی رہے ملٹی پارٹی سسٹم ہو پارٹیاں تگری ہوں اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی اپنا نیرٹیو میں بھی تبدیلی لائیں اسپیشلی کرپشن کے نیرٹیو چیک بہت شکریہ فواد چودری صاحب آپ کے وقت کے بہت شکریہ آپ موجود تھے نظام صاحب بیلاول صاحب کی بھی سیاسی بصیرت بہتر اور فواد چودری صاحب بھی بڑی سیاسی بصیرت رکھنے والے فواد چودری صاحب جسے دوست جو ہیں پی ٹی آئے میں غریبت ہے مطبع ہے کہ مچور سوچ رکھتے ہیں تھوڑا تجربہ بھی ہے اور اختلاف بھی کر لیتے ہیں اختلاف بھی کر لیتے ہیں وہ خالی مبارک سلامت برگیڈ میں شامل نہیں بلکل ایسی ہے اور میرے خال ہے بطور وزیر اطلاعات ان کا وجود جو ہے بہت غریبت تھا بلکل ایسی ہے نظام صاحب وزیراعظم پاکستان کی ملاقاتیں رہیں بہت سی باتیں ہوئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرلل آرمی جیو جنرل باجوا کی بھی بہت زیادہ ملاقات رہیں اور خاصا پروٹوکول انہیں وہاں پہ دیا گیا یہ وہ سب سے میلے پینٹیکن گئے وزیر خارجہ سے میلے جی جی پومپیو صاحب سے ملاقات ان کے چیرمن جی جی سے ملے لینڈزے گرہم سے ملاقات فری ہوگی یہ لینڈزے گرہم جو ہے باید وئے ان کا ذرا بتائیں یہ کون ہے شجرہ گیا ان کا ساؤتھ کہر لینہ سے میرا خواب سے یہ ان کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتا ہے میرا خیال ہے ساؤتھ میں دیکھنوں یار میں غلط نہ کہا یہ ساؤتھ کہر لینہ سے یہ لینڈزے گرہم جو ہے یہ ایک موڈرٹ ٹرپلک کریں بنیادی طور لیکن آپ کو ریگن کے بہت قریب کہتے تھے اور صدر ٹرمپ کے بڑے قریب ہیں یہ غلط طریقے سے محمد بن سلمان کو ریڈٹ دیا جا ہے یہ دورہ کرانے لینڈزے گرہم جنوری میں آئے تھے پاکستان خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور یہ خان صاحب کی جو آرگومنٹ تھی اس سے خاصے متاثر ہو کے گئے تھے اور یہ انہی کی ایڈوائز پہ ان کا وہاں لوبیز رکھیں اور ان کا ایک قلدی رول تھا یہ ملاقات کرانے میں اور افغانستان کے معاملات پہ آگے چلانے میں ایک میں بات آپ کو چلاتا چلو میں افغانستان کے معاملات پہ جو باخبر لوگیں ان سے ملتا رہو نظام اس سے پہلے افغانستان پہ آتے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کا اس ملاقات میں وہ اشیر نہیں ہے جس طرح کہا جا رہا رہا تھا یہ لنز گرائم کا ہے پاکستان کی لابنگ دفتر خارجہ کی اس کا کردار کے صدق ہے یا پھر یہ سولو کریڈٹ لنز وہ اس طورے کے دوران کو اپنے آپ کو نمائی کرنے کی ضرورت زیادہ کوئی کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور سعجدان میں اپنے آپ اگلے وزیراعظم کے لئے پھٹ کر افغانستان کے معاملات آپ بتا رہے تھے کہ افغانستان کے جو اندرونی ہاتھ ہیں یہ میں کہہ کام ہو گیا تو یہ بہت بڑا کوڑیٹا ہو گا یعنی یہ پاکستان کا لیٹرلی ٹرپ کارڈ ہے اچھا افغانستان عمل کامیاب ہو جائے ٹرپ کارڈ یس یس صدر ٹرپ والا کارڈ اور اس کے بعد اگر یہ ہو گیا تو بہت سارے معاملات پہ پاکستان کو سان کیون جنگ میں سی اے اے کا سٹیشن بنا دیا تھا سب سے بڑا دنیا میں اور سارے جو مسائل جو بعد میں ہو رہے ہیں آج وہ افغانستان کی ویسے اور اگر افغانستان میں آمن برقرار ہوتا ہے اور وہاں پہ کوئی ایسی حکومت بنتی ہے جو پائیدار بھی ہوتی ہے خواتین کا جس کو امریکہ بھی رہے کنائز کرتا ہے ویس بھی کرتا ہے اور بہت بڑی مارشل پلان جو ہے امریکہ ان کو دیتا ہے مارشل پلان کا مطلب ہے ان کی ری ایبلیٹیشن اور ڈیولیپمنٹ کے لیے پیسے جی جی تو بڑے حالات خطے کے بدل جائیں گے کنیکٹیوٹی ہو مطلب بڑے کلیر ہیں کہ اس کا حل سیاسی ہے لیکن نظامی سب سوال یہ ہے پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے دیکھا کہ کابل اور اسلام آباد میں قربتیں نہیں رہی ہیں آہ ازراح موقع ہی کچھ سالوں سے میں کچھ سالوں سے کہہ رہا شروع سے یہ ہے لیکن میں آپ کو تھوڑی اسی بات آپ کا سوال میں سمجھ یہ ہم شروع سے سمجھتے ہیں کہ افغانستان ہمارے جیسر دیجر ڈیپت ہے یہ کونسپٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے انڈیا زلڑائی ہوگی تو افغانستان میں جا اور ہم افغانستان کو بیک ارٹ سمجھ رہے ٹھیک ہی انڈیا کو اپنا ہیجومن سمجھ رہے نا کہ ہمارے پر غلبہ حاصل کر ہیجومن نہیں اس لئے انڈیا برا لگتا اس ہی وجہ سے افغانستان میں چاہے وہ ٹھیک ہے کہ ظاہر شاہ نے ریکنیز نہیں کیا تھا پاکستان کو پہلے وہ اپنی جگہ پہ لیکن چاہے حکومتیں جو بھی آتی رہی ہیں جی پاکستان کے لئے مغوشہ نہیں رہا اب یہ طالبان جو بھی ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ پاکستان جسے کل کازی صاحب کازی صاحب کہہ رہے تھے جو اشرف جانگیر کازی کہہ رہے تھے وہ تو بالکل مختلف شخصی تھے یہ موجود ہے دیکن ابھی دیکھیں ابھی آئے تھے اشرف غنی صاحب پاکستان لاور اس لئے بچے پڑھتے ہوتے تھے اچھا 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 ٹھیک ہے نا خیر وہ ایک ریلیشن تو ہے نہیں کہنے کہ پاکستان کو افغانستان سے اعتماد کا رشتہ بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی لیکن ہم 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 ملک کے طور پر تسلیم کریں آگر پر نظامی صاحب چین کے ساتھ سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے دوستی ہے ہر برے وقت میں چین پاکستان کے ساتھ رہا اس دورے کے بعد چین کو مطمئن کرنا آسان ہے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے چین کو اتنا انسیکیورنی ہے بشرت ہے کہ ہمارے کب دن ڈگماغ جائیں ڈگماغ آ سکتے نہیں ہے کہ چین مرنسٹ ڈیجی کلائی ہے جیسے بھارت امریکہ کھا ہے یہ نہ سمجھیں کہ ایک دورے سے سب کچھ چینج ہوگی لیکن افغانستان میں پیشرفت ایک بہت بڑا قدم ہوگا پاکستان کہ چھے ایک چیز جو جس کی طرف قابل تعریف ہے امران خان صاحب کی اس کا بہت کم ذکر ہوئا ہے جی جی امریکہ میں جا کے یہ کہنا کہ خدا رہا ایران سے تلقات ٹھیک کریں ہم آذر ہیں کیونکہ ایران سے تلقات میں بین اللہ قامی خطے کا آمن اور خود پاکستان کی اکسادیات جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں گے تو یہ ان کی بہت جرنت ودنہ اور بڑی مصفت پیشکش نظامی صاحب ویسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا امران خان صاحب کا تاثر یہ تھا کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ایک سیلیبل انٹیٹی ہیں اور اس طورے سے خان صاحب نے اپنے آپ کو ای ٹین آؤٹ آف ٹین پروف کی ہے کہ واقعی اور جس طریقے سے سیلیبل کا لگوز نہ کریں کیونکہ پاکستان کے لیڈر جو ہیں بڑے سیلیبل رہے ہیں ماضی آپ کہیں کہ ایکسیپٹیبل ٹھیک ہے میں تو آپ کا ویڈ کوٹ کیا تھا کچھ دن پہلے آپ نے پروگرام میں کہا تھا بارحال چلیں ہو گے احسن اقبال صاحب نے کہا ہے یہ گوربچوف ثابت ہو رہے ہیں ہاں ہاں اچھا آپ نے پوچھا اچھا آپ گوربچوف جو ہے نا وہ سوویٹ یونین جو ہے اس کو امریکہ نے بلیڈ کیا ڈیفنس میں اتنی خرچہ کرا دیا ایٹمی دوڑ میں اتنا خرچہ کرا دیا اور سوشلزم جو ایک زوال پذیز ایک تقریبا نیم مردہ نظام تھا اس نے سوویٹ عوام کی کمر پھر پابندیاں اور قدغن اور یہ اور اس میں گوربچوف نے آکے نرہ لگیا پیراسٹرویکا اور گلاس نوز پیراسٹرویکا کا مطلب تھا ری سٹرکچرنگ ری سٹرکچرنگ کیوں کی انہوں نے اس کے نتیجے میں سوویٹ ایڈیوڈن ٹوٹ گیا اچھا ٹھیک ہے نا اور اسی والے شہد حسن اکبال صاحب نے کہا اور جو گلاس نوز تھی شفافیت جو ابھی بھی نہیں ہے باہدے میں ٹھیک اور اس کے بعد جو ایڈیوڈسن اور جو کچھ ہوا لیکن یہاں پہ چہ نزبت کہاں گوربچوف کہاں عمران خان ویسے یہ انٹیلیکچول بلنے کے چکر میں ایسا اکبال سا پبلک سپیکنگ میں بڑے مارے ثابت ہوتے ہیں مثال غلط دی ہے نا غلط مثال ہے دیکھیں یہاں تو گلا الٹا ہے کہ عمران خان نے آکے یہاں ٹائٹ کر دیا معاملہ شباز شریف صاحب سننے بات کہ عمران خان نے آکے جمہوری اداروں کو ان کے مطابق ہمیں دیوار سے لگا دیا اتصاب کے نام پہ انتقام کر رہے ہیں جلیں بھر دی یہ یہ تو پھر وہ کوئی سٹالنگ آیا کوئی مناسبت دیتے تو خیار ٹھیک ہوتی لیکن شباز شریف صاحب ہٹلر سے دیتے ہیں مناسبت بار بچ مام لگ ٹھیک نظام صاحب گھوٹکی کا زمنی الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ جی گے جی ڈی اے پی ٹی ان کے جو اتحادی کینڈیڈٹ تھے انہوں نے کوئی تقریباً بہتر ازار چار سو نانوے ووٹ لیے اور پیپلز پارٹی نواسی ازار ایک سو اسی اور یہ جو سیٹ چھوڑی تھی وہ جو مرہوم وزیر ہیں جس سے پہلے جو وزیر تھے انہوں نے یہ چھوڑی تھی بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ نیا پاکستان نہ کھپے اور یہاں سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے کتنا بڑا بریک تھو ہے پیپلز پارٹی کے لیے لیکن ابھی فواد چوزری صاحب سے اپنا پوچھا تھا جی اس نے کہا جی وہاں کوئی عوام کی طرف بھی بات فواد چوزری کی ٹھیک لیکن بلاول بھی ٹھیک تھا اس طرح کہ وہاں پہ جو بھٹو کا جو ایک سہر ہے آپ نظر کریں کہ ایک شخصیت جو انیس سو ستر میں انتخابات میں سویپ کیا تھا سکسی سیون میں اس نے پارٹی بنائی تھی سکسی ایٹ میں تیس نومیمبر انیس سو سکسی سیون میں موجود بایدوئے موجود تھا روٹر بچھرے کا بنفس نفیس پارٹی بنتے ہوئے دیکھی پیبلز پارٹی دیکھیں اس نے اتنا بڑا امپرنٹ چھوڑا کہ اس کے بعد چار دفعہ تو پیبلز پارٹی حکومت میں آئی فیڈ سدھ میں ان کو کوئی لانے والا نہیں ہے اور میں کئی دوار بات ٹھیک ہے لیکن وہاں کا جو جگیر دھرانہ اور جو بھی نظام ہے وہ بھٹو کے گرد سیاست ساری گھوم رہی ہے وہ گھوم رہی ہے اس کو توڑنے کے لیے خان صاحب نے بہت کوہش کی اور کوہش کر رہے اور یقیدن اس میں کوئی حرج دی ہے اگر لوگ پڑھ لکھ سہت کی سہولیات اچھی ملیں گورننس بہتر ہو جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ کے اندر بھٹو کے گینس لوگ اٹھ جائیں گے بلاول بھٹو سے ان کی جماعت سے ان کی نظریہ سے اختلاف کرنا شروع کر دیں گے اور یہ خالی کرسما ہے اور آپ دیکھیں جو بلاول ہیں یہ ایک نیا نہیں کرسکتے اچھا ایک بار یہ چیئرمن سینٹ کے معاملے پہ آجاتے ہیں نظام سب آپ کو بہت کلق ہے کہ چیئرمن سینٹ کے جاتے نہیں یہ اس وقت بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے دیکھیں حکومت گئی ہے اپوزیشن کے باس مولانا صاحب کے پاس دوسرا یہ ہے کہ دو اپوزیشن ان کے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو آپ کا ساتھ دیں گے ان میں کلسوم پروین صاحب ہیں اور دلاور خان صاحب ہیں بات سنیں وہ کیا کہتے ہیں تو سوالرز روڈ میک ایک سپرنگ دو لوگوں سے جانے سے اگر واقعی ان کے پاس مجارٹی ہوتی تو یہ جو جام کمال صاحب کیوں جاتے آج برا وزربان کے پاس وہ تو ایسے ہی ہیں دیکھیں چھائپ ہی نہیں گئے دیکھیں میں یہ اس کے میں بعض اب یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا اور ان کو بلڈ اپ کرنا چاہیے کہ آپ مزیشن کا کنسنسز بلڈ اپ کریں حکومت اور حکومت کو کوئی نا کوئی یہ پہلا قدم ہے دیکھتے ہیں اب آگے کیا یہ مزاکرات کا سلسلہ بڑھتا ہے یعنی انظام سے پروگرام کا وقت مہ گیا بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا فیصل اباسی کو اجازت دیجئے